اور ان کی یہ تاویل بیان کرتے ہیں آمزہ بریلوی صاحب نے اپنی وفاہت سے چند گھنٹے پہلے ایک تحریل لکھوائی تھی جسے وسایہ شریف کہتے ہیں وہ ان کے بیٹوں نے پھر ان کی وفاہت کے بعد شائع کی تھی جس میں انہوں نے کافی وہ کوئی دس پندرہ ڈشیں بھی لکھوائی تھی کہ میرے مرنے کے اوپر غریبوں میں یہ یہ بریانی تقسیم کرنی ہے اور یہ بوتلیں اور یہ یہ سب کچھ اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی لکھوایا تھا کہ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے میرے مرنے کے بعد سب سے بڑا فرض تمہارے اوپر وہ ہے یعنی نبیل اسلام تو وفات کے وقت کچھ عرصہ پہلے امت کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بعد قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آمزہ بریلی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دین میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے میرے مرنے کے بعد تمام فرائض سے بڑھ کر فرض تم پر وہ ہے تو کیا بریلوی ان پہ یہ فتوہ لگائیں گے کہ یہ تو دعوی نبوت کر کے مریں کہیں گے نہیں ان کا دین ان کا مذہب سے مراد یہ ہے کہ اسلام اچھا جی اچھا اسلام تو پھر اسلام ان کی کتابوں سے ثابت ہوگا یا قرآن اور سنت سے ثابت ہوگا ان کی کتابوں سے تو یہ ثابت ہوگا کہ دیوبان کی پوری جماعہ جو ہے یہ مرتد ہے اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اسامل الرمین میں لکھا انہوں نے اور جواب میں المحنت میں انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی ہے ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوئے اور دونوں نے ملکہ وحابیوں کے بارے میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جس نے سعودیہ کے اوپر قفضہ کر لیا وہ تو یہ لکھے گئے ہیں اپنا دین اور اپنا مذہب تو وہ تعویل کریں گے کہ نہیں نہیں آپ اس کا یہ مطلب نہ لیں اور اسی طریقے سے رشید احمد گنگوئی صاحب نے بھی اپنے بارے میں لکھا انہوں نے کہا میں تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی نجات موقوف ہے میری اتباہ کے اوپر ہاں تو کیا دیوبانگ میں سے کسی کی جرت ہے کہ اپنے اتنے بڑے بابا جی ان کے بارے میں کوئی فتوہ دے دیں کہ یار اس نے اتباہ رسول کے کہنے کی بجائے قسم اٹھا کے اپنی اتباہ کا کہا ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا دعوی نبوت ہو گیا ہے تو وہ تعویل کریں گے کہ نہیں دعوی نبوت نہیں یہ مراد یہ ہے کہ وہی کہہ رہتا ہے کہ میں قرآن سنت کے مطابق آپ کو چلاتا ہوں اس سے کوئی حلقی بات میں کر دوں نہ تو یہ میرے پیشے پاڑ جاتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں اچھا لوگوں کے پر فتوے لگتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم کیوں پریشان ہوں ہم کہتے ہیں تمہاری چیکیں نکلیں آسمانوں تک جائیں تاکہ تمہارے ماننے والوں کو پتا چلے کہ کس بندے نے تو آڑی منجی ٹھوکی ہے اور پھر وہ میری ویڈیوز دیکھیں پھر میں ان کو بتاؤں کہ تمہارے ایک ابے نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورز کیا ہے اور ختم نبوت کانفرنسز قرارے ہیں اور اپنے ابوں نے ان کلموں کو انڈورز کیا ہوا ہے دیوبندیوں کے بابا جی نے اور بریلیوں کے بابا جی نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہوا ہے چھاپا گیا اور ان کے ماننے والوں نے مناظرے کی ہے سب سے بڑھ کر عالی حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے سبہ سنابل کی جس کے اندر یہ چشتی رسول اللہ موجود ہے کہتے ہیں نیچے انڈور نے فرمایا کہ جی میں کیا ہوں میں تو حضور کے کمینے غلاموں میں سے غلاموں کمینے ہی نکلے ہیں تو ایک کمینے ہی عرکت کر سکتا ہے کمینے غلاموں میں سے غلاموں یعنی پورا مزہ لینے کے بعد ٹھیک ہے اپنی بزرگی کا اور انڈ پہ یہ کر دیا تو یہ تو لہٰذا میں جب ڈسکس کر رہا ہوں تو مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں باقی لوگوں کی طرح ہوں کہ میں کسی سے آکے رو رو کے بھیق ماغ رہا ہوں نہ 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 ٹوئی دروں ٹھیک ہے اور آج تو میں یہ بات کر سکتا ہوں آج سے بارہ سال پہلے کرتا تو آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں چڑھ دا پہ ہیں تو دیکھ لیں نا ان کی ازار سال کی امپائرز اُلٹ نہیں دی ہیں جن کے نام بڑے اترام سے لوگ لیتے تھے آج ان کے ناموں کی میمز بن رہی ہیں اور نبی الاسلام کی مبارک دعوت جس طرح آج امت کے سامنے آئی ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بابوں اور بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے تھے سرکار دیکھیں آج بچے جو ہیں وہ بات ہی صرف رسول اللہ کی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہاں جے تو انہوں نے مکہ مدینہ کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی اور اتاری جا کے جو بن شریف بریلی شریف مغداش شریف عجمیش شریف نبی الاسلام کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی قرآن و سنت کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی اور تعلیمات لوگوں کو اپنے بزرگوں کی چکھائیں لہٰذا میں نے دو دار بارہ میں جو یہ دعویٰ کیا تھا جو میرا لیکچر لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ لیکچر انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا کیونکہ جو لوگ قرآن و سنت کو نہیں مانتے نہ ان کو قرآن و سنت منوانے کے لیے پہلے ان کے بابیں مارنے پڑیں گے کیونکہ بابیں رکاوٹ ہیں دلیری کا کام ہے جو الحمدللہ ہو گیا ہے آپ تو انشاءاللہ میں نے کہا تھا پہلے جو ہے وہ شیان علی روتے تھے اب شیان بنو میہ کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے قیامت تک روئیں اور ہم انشاءاللہ آپ کی چیخیں جوائے کریں گے تا وقت ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین